اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسائب تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ این رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حسیت رکھتا ہے جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے مصبت میں بھی دو منفی نظر آتے ہیں انسان بھی باکمال ہیں دراموں میں اداکاروں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتا ہے لیکن اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈراما سمجھتا ہے اگر ہم اپنے فرائز ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا کیونکہ ہمارے فرائز دوسروں کے حقوق ہیں زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پلبر میں یاد بن جاتا ہے رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کی بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کو تسلیم کر لے جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہار سکتا ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا حساب برابر کرنا جانتے ہیں ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں جتنے رازدار کم بناوگے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤگے کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے وہ رشتے کچھے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوک جاتے ہیں اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنی ضمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے تم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو سانیاں بانٹتے ہیں محبتیں بانٹتے ہیں سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے یہ ویڈیو میری تمام دوستوں کے لیے ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو نیکس ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ حافظ